نمسکار دوستو سید طرف امیرات کے راشت پتی شیخ خلیپہ بن جاید الناحیان کا تیتر سال کی عمر میں ندن ہو گیا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا شیخ خلیپہ کے پریوار کے بارے میں کہ ان کے کتنے بچے ہیں ان کا ذنب کہاں ہوا تھا ان کے ماتا پتا کا کیا نام ہے لیکن دوستو سے پہلے ایک بات بولنا چاہوں گا اگر آپ نے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویلائک ان کو پریس کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کا چلگیتے سے لائک جرور کلیجئے دیکھئے شیخ خلیپہ کا ذنب 7 ستمبر 1948 کو آبودھابی میں قصر المبائی جی الین میں ہوا تھا جو آبودھابی کے امیر جاید بن سلطان الناحیان کے سب سے بڑے بیٹے تھے شیخ خلیپہ کی نیٹ ورث ہے 18 بلین ڈالر شیخ خلیپہ کے پتا کا نام تھا جاید بن سلطان الناحیان اور ان کی ماتا کا نام تھا حسا بنت محمد الناحیان شیخ خلیپہ کی پتنی کا نام ہے سمسا بنت سحیل المجروی شیخ خلیپہ کے کل آٹھ بچے تھے جی ہاں دوستو یہ مانا جاتا ہے کہ الناحیان پریبار کے پاس 150 ارب ڈالر کی سمپتی ہے چار جنوری 2010 کو دنیا کی سب سے اوچھی امارت جسے مول روپ سے برج دبائی کے نام سے جانا جاتا ہے برج دبائی کا نام شیخ خلیپہ کے سمان میں برج خلیپہ دے دیا گیا جب ابودابی نے دبائی کو کرج چکانے میں مدد کے لیے 10 بلین ڈالر دیے تھے جی ہاں دوستو سیکھ خلیپہ نے دبائی کے کرج کو چکانے کے لیے 10 بلین ڈالر دیے تھے جس وجہ سے برج دبائی کا نام برج خلیپہ کر دیا گیا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2018 میں پھور ورس نے خلیپہ کو دنیا کا سب سے سکتی سالی لوگوں کی سوچی میں سامل کیا تھا تو دوستو بہت ہی سکتی سالی انسان تھا شیخ خلیپہ جن کا تیتر سال کے عمر میں ندن ہو گیا ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا اس مہان شخصیت کو لے کر کمنٹ سیکھنے اور کمنٹ کر کے میں بتا دیجئے آپ لوگ اپنے خیال رکھنا ٹیک کیئر